موسیق頻 حضیizes دوستو اور سامن بھائیوں اور میرے ماں اور بہنوں آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ٹرکس سے متعلق ہے پشلے حفتہ بھی میں نے آپ کی شعور کو جگایا تھا میں اس کوشش میں ہوں کہ آپ علم کی طرف آئیں علم ہمارے لئے غزہ سے بھی بڑھ کر ہے جسم کی یا دنیا کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے ان تمام ضرورتوں میں علم کی ضرورت سب سے زیادہ ضروری ہے تو میں اس پہلو سے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر علم سے محبت پیدا ہو علم کا شوق پیدا ہو وہ علم جو دن کا علم ہے شریعت کا علم ہے جس کا سیکھنا جس کا جاننا جس کا معلوم کرنا ہمارے لئے حد حد ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریصہ قرار بھی ہے پہلے اللہ کا سرمان سنتے ہیں اللہ کا قرآن میں اشارہ قرماتا ہے اللہ تعالی علم والے کو اور ایمان والے کے درجے کو پلند کرتا ہے اللہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا بھی درجہ بلند کرتا ہے اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کے درجہ کو بلند کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے شیخ علبانی نے صحیح قرار دیا ہے صحیح جامع کی روایت ہے تین ہزار نو سو چودہ نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتنا علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْئِنْ حَتَّى الْحِتَانِ فِي الْوَحْرِ اور طالب علم کے لیے دنیا کی ہر چیز دعائیں کرتی ہیں مغفرت طلب کرتی ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علموں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں کیونکہ علم کی فضیلت ہے ایک طرف اللہ تعالی علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے دوسرے طرف رسول فرماتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں حتیٰ کہ زمین کی آسمان کی تمام مخلوق دعائیں کرتی ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک دنیا کا علم ہوتا ہے ایک شریعت کا علم ہوتا ہے شریعت کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر حد ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دین کا معاملہ ہے شریعت کا معاملہ ہے اور اس کو رسول اللہ نے ہمارے لئے فریضہ قرار دیا اس فریضے سے ہم بھاگ نہیں سکتے یہ وہ فریضہ ہے جو دنیا کی تمام ذمہ داریوں اور دنیا کے تمام فرائض میں سب سے اولیت رکھتا ہے اول درجہ کا فریضہ ہے اس کو ہر حال میں ہمیں انجام دینا ہے ہر حال میں علم تعلیم دینی تعلیم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دین پر صحیح سے عمل کر سکیں دنیا کا معاملہ کسی بھی طریقے سے حل ہو جاتا ہے لیکن دین کا معاملہ بغیر سکھے ہوگے حل نہیں ہوگا کتنے افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے پورا ایک نسکلین دیا ہے قرآن کی شکل میں زندگی گزارنے کا یہ صحیح فا ہے یہ ہمارے زندگی گزارنے کے کتاب ہے ایک دستور ہے لو ہے زندگی کے لو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا لو اس کتاب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کتاب کو جانتے نہیں اس کو سیکھتے نہیں نہیں اس کتاب کے بارے میں علم حاصل نہیں کر رہے جو کتاب ہمارے زندگی سے لیٹے تھے اسی سے بھاگ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ نہیں جو کتاب ہمارے لئے دنیا کے لئے بھیجی گئی ہے کہ یہ دنیا کی کتاب ہے یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت میں مانیں گے آخرت پر اس میں عمل کریں گے نہیں اسی دنیا میں ماننا اسی دنیا میں عمل کرنا اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا جیسا کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سجیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کیسے تھے آپ کی زندگی آپ کی صیرت کیسی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن ہے یعنی آپ جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتے تھے قرآن کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے قرآن جو سکھاتا ہے سمجھاتا ہے بتاتا ہے تعالیم دیتا ہے منا کرتا ہے ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر گئے تھے قرآن کا جیتا جاکتا نموتا نمونہ تھے تو یہ قرآن اللہ تعالی نے ہمیں زندگی اس دنیا کی زندگی میں دیا یہ قرآن لو اس کے مطابق زندگی گزارو ہم اس قرآن سے بھاکتا ویشٹر کلچر کو اور مغربی تحزید کو اور دنیا کے رسم و رواش کو فعلو کرتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے جو کتاب اللہ تعالی نے ہمارے لی بیجا ہے اس دنیا میں اس پر عمل کرنے کے لیے تو دین کا علم شریعت کا علم ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنا اور اس کا جاننا ضروری ہے آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو دنیا کا کوئی علم آتا ہے کوئی فن کوئی ہنر آتا ہے اس ہنر کے بدلے ہم روزی کماتے ہیں خاتے پیتے ہیں اور اس فن کو اور اس علم کو دنیا کا علم ہے کام ملا کر دنیا کا ہم کام چلا رہے ہیں دنیا کا معاملہ ہمارا فٹ ایک تعلیم ہم نے حاصل کریں ایک ہنر ہم نے سیکھ لیا اس کے سہارے دنیا کا معاملہ ہمارا ختم ہو گیا کام چاہ رہا ہے دنیا کی زندگی کٹ رہی ہے سی طریقے سے دنیا کی یہ زندگی ہے اسی طریقے سے آخرت کی بھی ایک زندگی ہے اس زندگی کو اسی طرح سے گزارنے کے لیے ہمیں ابھی سوچنا ہے یہی سوچنا ہے اسی وقت سوچنا ہے کیونکہ آخرت میں فرق ہے سوچیں گے تو فائدہ نہیں اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے وہاں پر بھی اس طریقے سے یہاں مگر بھی ایک فرم ہم نے سیکھ لیا ایک ہنر ہم نے سیکھ لیا دنیا کی گاڑی چل رہی کربار چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے کھا رہے ہیں سارا کام ہو رہا ہے گھر ہے بچے ہیں اولاد ہے کھا پی رہے ہیں تو دنیا کا معاملہ چل رہا ہے آخرت میں بھی ایک دنیا ہے اس دنیا کا بھی معاملہ ہمارا اسی طریقے سے چلتا رہے اس کے لئے یہی سوچنا پڑے گا یہی عمل کرنا پڑے گا اس کے لئے ضرورت یہ ہے دین کو سیکھ دین کی تعلیم حاصل کریں دین کی جو شریعت کی جو باتیں ہیں اس بات کو ہم حاصل کریں تاکہ آخرت میں ہم اپنے آخرت کی دنیا کو صحیح سے گزار سکیں آخرت کے دنیا کو جو ہم صحیح سے چلا سکیں اس طرح سے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے علوم سے فائدہ اٹھا کر ہم دنیا میں خوش ہیں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے آنے والی دنیا وہاں پر بھی سکھ اور دکھ ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہمیں سوچ رہا ہے کہ وہاں پر بھی اچھے طریقے سے زندگی گزاریں تو آپ کے لئے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ جب ہم مرتے ہیں قبر میں جاتے ہیں وہاں سوالات کی جائے گے من رب کا من دین کا من نبی کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے یہ سارے سوالات ہوں گے یہ سوال علم ہے نا اس علم کا جواب کیسے دے گا اور کون دے گا جو علم حاصل کرے گا سوال علم ہوتا ہے سوال اس سے کیا جاتا ہے جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے طالب علم ہوتا ہے جو علم سیکھنے والا ہوتا ہے آپ سے سوال کیا جائے گا ہم سے سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے یہ سوال ہے یہ علم ہے تو اس علم کو یہاں جاننا ہے مر کے بعد مرنے کے بعد چاہتے ہیں تو پھر قبل میں جواب کیسے دیں گے اس کا جواب یہاں سیکھنا ہے وہ علم ہمیں یہاں دنیا میں لینا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے ہمارا سامنہ ہو گا مقابلہ ہو گا اللہ کا سامنہ ہو گا وہاں حساب و کتاب حساب و کتاب کے لئے بائی بائی کا اللہ حساب لے گا تم نے جوانی کہاں گزاری تم نے زندگی کیسے گزاری تم نے دین کتنا سیکھا تم نے عمل کتنا کیا تمہارا معاملہ یہ ہے وہ ہے حساب و کتاب کا تعلق میتھمیٹکس کا تعلق ان سے ہے یہ علم تو آخرت میں جب اللہ سوال کرے گا زندگی کے بارے میں مسائل کے بارے میں یہاں کے معاملات کے بارے میں تو یہ پوچھنا یہ علم ہے تو جب یہ سارا آخرت کا سارا معاملہ علم پر مبنی ہے تو اس علم کو یہاں سیکھنا کتنا زیادہ ضروری یہ سارے مناظر اور یہ سارے آخرت کی ساری باتیں ہمیں توجہ بلاتی ہیں کہ دنیا میں ہمیں جس طرح سے دنیا کا علم لے کر دنیا کا فن سیکھ کر دنیا کا ہونر سیکھ کر دنیا کے معاملات کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کر کے دین کا ہونر سیکھ کر دین کی تعلیم لے کر آخرت کے معاملات کو بھی ہم درست کریں یہاں تو زندگی کٹ گئی دنیا کا ہنر سیکھ کر دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں تو یہاں ہمیں کچھ پریشانی نظر نہیں آ رہے گی لیکن آخرت میں تو بڑی پریشانی ہے وہاں تو دین کا جسے علم ہوگا اسی کی زندگی بہتر گزرے گی یہاں جسے دنیا کا علم سب سے بہتر ہے دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ نالج ہے دنیا کی دلیز زیادہ ہے دنیا کے بارے میں معلوم اسباب زیادہ ہیں اس کی پوچھ یہاں زیادہ ہے جس کو دنیا کا معاملہ زیادہ آتی لیکن آخرت میں اس کا الڈا ہوگا آخرت میں جس کو دین کا علم ہوگا شریعت کا علم ہوگا اس کے مطابق عمل کیا ہوگا اس کی پوچھ زیادہ ہوگا اس کا ایک اسٹیکس ہوگا اس کا بڑک پر ہوگا اس کی بہتری ہوگی اس کی بھلائی ہوگی تو یہ تو دین اور دنیا کا معاملہ ہے اور اگر یہاں پر دین کا معاملہ درست کر کے ہیں تو دنیا کا بھی معاملہ درست ہو جاتا ہے اور آخرت کا معاملہ تو درست ہے ہی دین کا علم لینے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے دین اور دنیا دونوں سور جاتے ہیں اور صرف دنیا کا دنیا کا علم حاصل کرنے سے دنیا بنتی ہے آخرت نہیں بنتی ہے کبھی کبھی دنیا بھی وہ والے جان ہو جاتی ہیں بڑے بڑے تعلیم حاصل کرنے والے بھی بگڑ جاتے ہیں تو دین کا فائدہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ مسلمان رو مسلمان ہو کر مرو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل وران میں یا ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہیں ڈرنے کا حق ہے یا اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت نہیں آئے یہاں تک کہ تم مسلمان رو ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے آج تو فتنی کا دور ہے پرائی کا دور ہے جگہ جگہ پرائیاں ہیں دو دیت بھی ساری چونکہ میں علم سے جڑا ہوا ہوں اور شوشل میڈیا سے میں جڑا ہوا ہوں لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بڑی تعلیات الہاد کی طرف جا رہے ہیں مسلمان بڑی تعداد میں مرتد ہو رہے مسلمان بڑی تعداد میں غیر مسلم ہو رہے آپ کیونی چینل پر دیکھتے ہوں گے ہندوستان کا ایک چینل ہے نیوز نیشن وہ ڈیلی ایک نیک ٹاپک لے کے آتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اس کا ہیڈنگ ہوتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور پھر مسلمانوں کو گبراہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں نفرق پیدا کرنے کے لیے اور اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے سادھی شرکی جاتی لیے جیسے ایک پاپک لے گیا اسلام ہندووں کو کافر کہتا ہے اور کم علم والے کو پینلسٹ کی حیثیت سے بیٹھایا جاتا ہے اس میں ایک ملہیت ہوتا ہے ناسکک ہوتا ہے ملہیت خاص طور سے دو نام ہندوستان میں بڑا مشہور ہے ایک ساہر نام کا ہے اور ایک سمیر نام کا ہے اپنے آپ کو ایک مسلم کہتا ہے یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں اس نے اسلام کی اتر خرابی دیکھی تو اسلام کو چھوڑ دیا حالانکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہلے وہ صحیح مسلمان رہا ہوگا اگر وہ صحیح مسلمان ہوگا تو اسلام سے کبھی برگشتہ نہیں ہو سکتا مردد نہیں ہو سکتا وہ پہلے ہی سے مردد ہوگا اور اسلام جو ہے عمل سے اگر اس کی زندگی میں پہلے عمل نہیں تھا تو پہلے بھی مسلمان نہیں تھا لہٰذا وہ آپ کو ایک مسلم کہنے کا حقیل ہی رکھتا ہے تو وہ پینل میں ایک ملہیت ہوتا ہے اور دوسری طرف کم جانکار مسلمان اور اسلام کے تعلق سے کمراہی پھیڑائی پڑھاتی ہے ایک لڑکی نے مجھے سوال کیا کہ اسلام میں عورت کا خطنہ جائز ہے کی نہیں جائز وہ دینی تعلیم سے پڑے لیکن کم تھی دنیا بھی تعلیم تھی اور مغرب میں یورپ ممالک میں عورتوں کے خطنہ پر پابندی ہے بہت سارے ممالک میں ایسٹریلیا میں امریکہ میں بہت سارے ممالک میں عورتوں کے خطنہ پر پابندی ہے لیکن چونکہ اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے تو کیا جا سکتا ہے تو اس نے سوال کہ کیا اسلام میں یہ خطنہ کی اجازت ہے اور اپنے سوال کہ میں نے کہا ہاں اسلام میں اس کی اجازت ہے اس نے دلیل ماتی میں نے دلیل دیلی دلیل دینے کے بعد تو کہتی ہے کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتی ہوں یہ کمزور حدیث ہے میں اس حدیث کی کتاب کو نہیں مانتی ہوں میں صرف دوچاری کتابوں کو مانتی ہوں بغاری مسلمہ بودعوں کی نسائی باقی جتنی کتابیں حدیث کی نہیں مانتی ہوں کیونکہ اسلام کی تعلیم ایسی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک مسلمان عورت ہے دنیا کی تعلیم ہے اور وہ یہ تسلیم کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہر حدیث کو نہیں مانوں گی حدیث کی ہر بات کو نہیں مانوں گی حدیث کی ہر کتاب کو نہیں مانوں گی صرف دوشار کتابوں کو مانتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ جب مغرب مغرب کے لوگ امریکہ والے اس کو غلط کہتے ہیں اسلام اس کو کیسے صحیح کہہ سکتا تو ہمارا پہمانہ امریکہ نہیں ہے یورپ کلچر نہیں ہے مغرب نہیں ہے اسلام نے کسی چیز کو جائز فیر آیا ہے وہ جائز ہے ہم اپنی عقل سے اس کو نہیں نہ پینے ہاں یہ عورت کا معاملہ ختم ہے یہ جواز کی حق ہے ضروری نہیں ہے جواز کا مسئلہ اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اب مغرب کی وجہ سے کوئی مسلمان لگڑی لڑکی بہت رہی ہے اسلامی پریٹ فارم سے وہ کھسک رہی یہ ساری چیزیں سوچل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں لوگ اس طریقے اس اسلام سے بردشتہ ہو رہے ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک law دیا ہے دستور دیا ہے قرآن دیا ہے اور ہم قرآن کو جانے بگر قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں جبکہ قرآن زندگی کا دستور ہے قرآن ایسا نہیں کہ ہم تاق میں رکھیں گھر میں رکھیں لہترلی میں سجانے کے لئے رکھیں قرآن ایسا اس لیے آ جا ہے کہ ہم زندگی میں نافذ کریں زندگی قرآن کے مطابق ہمیں گزارنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جانیں قرآن کو سیکھیں اور پھر آج ہم الہاد کے زمانے میں ہیں کفر چوٹی پر ہے ارتدار کا مسئلہ ہے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں اسلام کے خلاف بدھرمانی پھیلائی جا رہی ہے اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا تعلیم کمزور ہوگی اسلام کے بارے میں صحیح ناریج نہیں ہوگا آپ بھی کنینے کنین کسی ملہد کے شکار ہو سکتے ہیں آپ کے اندر بھی کنینے کنین اسلام کے تعلق سے شہاں پیدا ہو سکتا ہے حیدر آباد سے میرے پاس قبر آئی ہے ایک آدمی اہل حدیث قرآن و حدیث کو ماننے والا اور اب وہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ وہ خالی میں ایسی حدیثیں وہ ایسی حدیثیں جو صحابہ گوستر کو گالی دیتے ہیں صحابہ میں زنا کرنے والے بھی تھے صحابہ شراب بھی پی لیتے تھے صحابہ ایسا کر دیتے ہیں قتل بھی کر رہے کے یڑا لڑائی بھی کر رہے تھے تو یہ حدیث ہم نہیں مانتے یہ حدیث جو حدیث صحیح ہے صحیح لگتی ہے ہمارے اقل میں ہے وہ مانے بھی جو حدیثیں کمپرٹیبل نہیں ہیں اقل میں نہیں آتی ہیں انسانیت کو شمسار کرنے والی ہیں یا آج کے زمانے کی حساب سے نہیں لگ رہی ہے ایسی حدیث کو نہیں مانیں گے چاہے بخاری میں کیوں نہ ہو مسلمی میں کیوں نہ ہو یہ اہل حدیث کی میں بات بتایا امت کہاں سے کہاں جا رہی ہے جو حدیث کی دو کتابیں بخاری اور مسلم جس کی تمام حدیث کی صحت پر پوری امت کا اجمع ہے اس کے باوجود عوام سے نکل رہی ہے لوگ بخاری اور مسلم کے تعلق سے شمہ میں پڑھ گئے کہ پتاں اس کی حدیث صحیح ہے یہ صحیح ہے ایسا ماحول ہو گیا ایسے ماحول میں علم کا سیکھنا علم کا جاننا صحیح تعلیم لینا ہمارے لئے ازہر ضروری ہے بغیر تعلیم حاصل کی ہم دن پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے ہیں آج اتنے خطرے کے دور میں ہیں ایسے زمانے میں ہمچیر ہیں علم کے بغیر علم پر دین اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور علم کے بغیر علم اگر کمزور ہے تو ہم بہت بھی سکتے ہیں خطرہ بھی انبیاء کو اللہ تعالی نے صحیحہ دیکھ کر بھیجا کتاب دیکھ کر بھیجا علم دیکھ کر بھیجا انبیاء کا سلسلہ دنیا دنیا بنائی اللہ نے ہمیں بلایا پھر زندگی بزارنے کے قانون دیا اور پیغمبر کے ذریعہ بھیجا یہ کتاب ہے یہ قانون ہے یہ الالہی بستور ہے اس کے مطابق زندگی بزارہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے وہ دولت لے کر نہیں آئے علم لے کر آئے اور علم چھوڑ کے گئے انبیاء اپنی دولت وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے ہیں انبیاء اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں تو انبیاء علم لے کر آئے اور علم چھوڑ کے گئے ہمارا کام ہے جو انبیاء لے کر آئے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے دنیا کے انتر اللہ نے جو بھیجا ہے توفہ ہے ہمیں اسے دینا اس کو سیکھنا ہے اس کے بغیر ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتے اس کے بغیر ہم صحیح طریقے سے دی پرامل بھی نہیں کر سکتے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب علم لے کر آئے آدم علیہ السلام کو لانے بطر بنایا اور بنانے کے بعد سب سے پہلے علم دی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن اضعات فرماتا ہے وَعَلَّنُ آدَمَ الْأَسْمَعَقُلَّهَ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کا نام بتایا ہر چیزوں کا نام سکھایا ہر چیزوں کے نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو آدم علیہ السلام کو دیا پھر آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام کو موس experience کو محمد صلی اللہ وسلم کو محمد صلی اللہ وسلم کے افرہ سب سے پہلی وحی آئی اقرآ کے ذریعے ہیں اقرآ آپ اس میں ربک اللہ بھی اے نبی آپ پڑھئے پڑھنا ہی اس دین اسلام اور شریعت محمدی کا پہلا لفظ پہلی وعی ہے اور یہ امت اقرآ سے دور ہے علم سے دور ہے اقرآ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں علم ہی لے کر آئے قرآن لے کر آئے قرآن یہ علم ہے قرآن چھوڑ کے گئے یہ علم ہے تو قرآن جو علم لے کے آئے جو علم چھوڑ کے گئے اس کی علم کو ہمیں سیکھنا ہے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دین پر صحیح سے عمل کر سکیں صحیح سے نماز پڑھ سکیں صحیح سے زکاہ دے سکیں صحیح سے عمرہ کر سکیں صحیح سے حج کر سکیں اور خاص طور سے اپنے ایمان کو بھی بچا سکیں علم کی کمزوری نہ صرف آپ کو عبادت میں معاملات میں گمراہ کر دے گا بلکہ علم کی کمزوری کی بنیاد پر آپ جو ہے بھیک سکتے ہیں مولید کے شکار ہو سکتے ہیں ارتدار کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھوں اور کسی کے ہاتھ کنڈے کے شکار ہو جائے اور اسلام سے برنشتہ ہو کر کہیں اور چلے جائیں صرف بڑی تعداد خاص طور سے بڑی تعداد میں لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ پھار رہی ہیں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں کیونکہ عورتوں میں تعلیم کی کمی ہے مردوں کے چلے مردوں کا ماہور کیا ہوتا ہے تعلیم کم ہوتی ہے پھر بھی اجتماعات میں مرد جاتے ہیں علماء سے جوڑے رہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں تو اس طریقے سے مردوں کے پاس علم سیکھنے جاننے کا پوچھنے کچھ ذریعہ ہوتا ہے عورتوں کے پاس علم کی کمی ہے تعیم کی کمی ہے وہ علم نہیں جانتی ہے وہ اللہ میں اور بھگوان میں فرق نہیں جانتی ہے وہ سمجھتی اللہ بھی ہوئی ہے بھگوان کوئی کہہ رہا ہے تو بھی برابر ہے دو برابر ہے کسی کو پکارو عید مناؤ تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہولی مناؤ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کے نام پر زوا ہو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے غیر اللہ کے نام میں چھٹکے والا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج وہ سمانہ اور تمہیں خاص طور سے یہ جہالت پائی جاتی ہے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لہذا ضرورت ہے دھر کے جو گاجر ہیں جو بڑے لوگ ہیں دھر کی عورتوں کو تعلیم دیں لڑکیوں کو تعلیم دیں تاکہ جو یہ محول بن رہا اسلام سے پھرنے کا بردشتہ ہونے کا اسلام کی نفرت دل میں پیدا ہونے کے یہ محول تھم جائے رک جائے کمس کم مسلمان مسلمان بڑے ہم دوسرے غیر مسلموں کو اسلام میں نہیں لے رہے ہیں کم سے کم ہم مسلمان ہم تو اپنی پہچان کو بچا سکیں اپنے ایمان کو بچا سکیں اور اپنی کمیونٹی کی حفاظت کر سکیں یہ کم سے کم اتنی ذمہ داری تو ہماری ضرور بنتی ہے اب آپ کو جو ہے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم دعلیم جو دین کی تعلیم ہے جس کا سیکھنا جس کا جاننا ہمارے پر ضروری ہے اس کا فائدہ کیا ہے بہت ساری فوائد ہیں بہت ساری فضیلت ہیں میں صرف ایک فائدے کی طرف آپ کی توجہ مرگوز کرانا چاہتا ہوں ایک فائدہ جو سب سے بہت ساری فائدہ میری نظر میں ہے آپ دنیا کا جب علم لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے انسان بنتے ہیں اور بڑی سے بڑی پہنچ بنتی ہے اور بڑا سے بڑا دنیا بھی اعتبار سے مقام اور مرتبہ بنتا ہے بڑا مقام ملتا ہے لیکن جب آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں یہ مقام ملتا ہے کہ آپ کی پہنچ اللہ تک ہو جاتی دنیا بھی اعتبار سے کل داکٹر بن جائے انجینئر بن جائے لیکن جب دنیا کا علم ہو دنیا کا علم ہو داکٹر بنا ہے فلسکی بنا ہے سکولر ہے یا بڑے سے بڑا ریسرچ سکولر ہے ریسرچ کرنے والا ہے اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے راکٹ بنا لیں جہاز بنا لیں اور وہ خلا میں سفر کرے آسمان پہ سفر کرے چاند پہ پہنچ جائے اللہ کو نہیں پہچانے اللہ کو نہیں پہچانے اس خالق کو نہیں پہچان پائے گا جس خالق نے آزمان بنایا زمین بنایا چاند بنایا سورج بنایا دنیا کا علم لینے سے آپ اللہ کی مارفت نہیں پہچان سکتے ہیں اللہ کی مارفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی یہ سب سے بڑا احتیاط یہ سب سے بڑا فرق میں بتا رہا ہوں دنیا کی اور دینی تعلیم میں کہ دنیا کی اگر تعلیم ہے تو وہ شخص اللہ کا نہیں پہچ سکتا ہے لیکن دین کی تعلیم ہے تو آپ اپنے بنانے والے کو پہچان سکتے ہیں بھلے آپ خلا میں سفر نہ کر سکیں آپ راکٹ نہ بنا سکیں جہاز نہ بنا سکیں موبائل نہ بنا سکیں مشیدی چیزیں آپ ایجاد نہ کر سکیں لیکن دینی تعلیم سے آپ کم از کم اتنا تو جان سکتے ہیں اس زمین کو کس نے بنایا آسمان کو کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا شاہر کو کس نے بنایا ہم کو کس نے بنایا ہم کو کس لیے بنایا ہم کو اس زمینہ میں کبھے جائے اس کے بعد کیا اس حقیقت آپ کے اوپر کھل جائے گی اور واضح ہو جائے گی یہ دینی تعلیم کا خائدہ ہے دنیا کی تعلیم میں یہ دنیا کا بھی معاملہ انسان نہیں سمجھ باتا دنیا کا معاملہ صرف کھانے پینے تک جو دنیا بھی اعتباس آدمی جو کچھ سیکھتا ہے اس کا تعلق بس کھانے پینے سے دنیا کی اصل حقیقت دنیا کیوں بنائی گئی دنیا کس نے بنائی ہے دنیا پر حکومت لون کر رہا ہے یہ جو بیسک سوال ہے بڑے بڑے سوال ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا بھی نہیں جانتا اب سورس کی بات ہے کہ اس نے راکٹ بنایا اور آسمان کے کھلی کو سفر کر رہا ہے اللہ سے کھلی ہو رہا ہے وہ اور وہ اپنے آسمان بنانے والے کو نہیں پہچانتا اور ایک آدمی جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے قرآن جانتا ہے حدیث جانتا ہے مسلے پہ بیٹھا ہوا ہے زمین اور تھرتی پہ ہے اپنے گھر میں ہے ایک گلی میں ہے اندھیرے رات میں ہے تعلیقی میں ہے لیکن اپنے خالق کو پہچانا ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی کیا بیان کرتا ہے سور آل وران آیت نمبر 79 کونو ربانیین بیما کنتم تعلمون الکتاب و بیما کنتم تدرسون تم اللہ والے بنو کونو ربانیین تم اللہ والے بنو یہ اثر پر پسمندر یہ ہے عیسائی لوگ اپنے آپ کو عیسائی کر دیں عیسا کے ماننے والے عیسا علیہ السلام کو اللہ بناتے تھے عیسا علیہ السلام کو عیسائی اللہ بناتے ہیں اپنا جو جو ہے چاکے جو ہے غرر بناتے ہیں اللہ بالاکہ نہیں کیسے ہوتے ہیں اب کیون czego بنات بارڈا ہوں تم اللہ بالاکتاب بے شام کی مسجل ما کنا بنو تجھانی تم والے قرآن ل realize یہ اللہ والے کون بنے گا ؟ ربانی کون بنے گا ؟ ربانی وہ بنے گا جو قرآن پڑے گا حدیث پڑے گا دین پڑے گا چھیرین پڑے گا أعلیمون الکتاب تم ربانی بنو تم اللہ والے بنو تم عیسا کو معبود نہ بناو کو رب نہ بناو عیسیٰ کو خدا نہ بناو اللہ کو اللہ بناو اس کو کہتے ہیں ربانی جو اللہ کو اللہ بنا ہے اللہ کو رب مانے اس کو ربانی کہتے ہیں بیما کنتم کس وجہ سے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو وہ بیما کنتم درسول اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو کتاب سیکھتے ہو کتاب پڑھتے ہو اس وجہ سے تم ربانی کرو کتاب اللہ کی کتاب کس کتاب کو پڑھتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب اس قرآن کو پڑھتے ہو سیکھاتے ہو اور اللہ کی صحیح پہ اللہ کی تعلیم کو پڑھتے ہو تو تم ربانی بنو تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو ماننے والا نہ بنو تو یہ ربانی یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ربانی بنتا ہے تو انشاءاللہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم لیں تاکہ ہم ربانی بنیں اللہ کو اپنے خالق کو پچان سکے اپنے مالک کو پچان جو کھانے کے لیے دیر ہے جو زندگی دے رہا ہے جو موت دینے والا جس کی بنائیں زمین پر چند来 ہے جو ہمیں ہر ہر نفس میں سانس دے رہا ہے زندگی دے رہا ہے ہر ہر نفس اس کی مہربانی ہے اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو اس علم کا کیا فائدہ جو اس دنیا کے بنانے والے تک نہ پہنچائے لیکن کتنے اس نصیب والے اور قسمت والے ہیں جو دین کا علم حاصل کرکے دنیا کو بانانے والے تک پہنچ جاتے ہیں وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں سب سے بڑا برک بہت ساری فضیلتیں ہیں دین کی لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا اللہ تک پہنچتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے مالک حقیقی کو جانتا ہے اس کائنات کا وہ سوپر باور ہے جو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے حقومت ہے قیادت اور سیادت ہے جس کے دم سے سورج آتا ہے رات آتی ہے دین آتا ہے کائنات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے زلزلہ آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے بارش آ رہی دنیا ختم ہونی ہے اس کے بعد دنیا آنی ہے ساری جگہوں کا مالک اللہ تعالی ہے یہ دینی تعلیم کی بنیاد پر یہ باتیں ہمیں معلوم ہوگی دنیا بھی تعلیم کی بنیاد پر اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دین کی تعلیم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور ماحول اور معاشرہ جو ہمارے سامنے ہیں اس بنیاد پر دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت میں محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم کو نہیں حاصل کرتے ہیں تو ماحول اور سماع ہم کو غلط راستے پر لگاتے ہیں ماحول ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس اگر گندے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ گندے بر جائیں ملویدوں کے ماحول میں رہیں آپ ملوید ہو سکتے ہیں آپ کافروں کے ماحول میں رہیں کافر ہو سکتے ہیں ماحول کا اثر اگر علم نہیں ہے تو صرف ماحول کی بنیاد پر آپ اس حوا میں اور اس ماحول میں چلے جائیں گے جس ماحول میں آپ جی رہیں اس لئے عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے بُتوں کی عبادت سے بچا اس زمانے میں بُت کی عبادت ہوتی تھی تو عبراہیم علیہ السلام جو موحید ہیں زروریت کو بُتوں کی پرشکت سے بُتوں کی عبادت سے بچا تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہو سکتا ہے ماہول کا تو ہمیں کیوں نہیں ہم کو تو مالے پاس فعل نہیں مالے پاس تو اتنی زیادہ معلومات نہیں تو ہم ماہول کے بہت سکتے آئے بڑا خطرہ ہے ایمان پر خطرہ ہے عامال پر خطرہ ہے اسلام کے لیے خطرہ ہے تو اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو اپنی پہچان اور اپنی شنافت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو حاصل کریں اور جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں بڑے قبل والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سور فاطل آیت نمبر 28 میں ذکر کیا اندما یقشا اللہ حبی نعباد ہی الولماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ علماء ہوتے ہیں علماء جو علم والے اللہ تک دھوج رہے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں یہ ان کی فضیلت دیکھیں میں صرف ایک فضیلت کی بات کر رہا کہ دینی تعلیم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک جو سب سے بڑی فضیلت جو میں سمجھ رہا وہ ہے اللہ تک پہنچنا اللہ سے تعلیم اللہ کی معرفت اللہ والا بنا ربانی بن جانا دینی تعلیم کی بنیاد پر انسان ربانی ہوتا ہے اللہ والا بنتا ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرھتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے وہی سچا فکتہ مسلمان ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا وہ عمل کرتا ہے پرائی سے بچتا ہے دین پرامل کرتا ہے اور مدھیات سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا وہی بچتا ہے اسی کا نام تقوی اللہ سے ڈرنا وہی متقی ہوتا ہے کہ اللہ سے درنے والا ہوتا ہے اور یہ تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب آپ عالم بنیں گے علم حاصل کریں گے اللہ تک پہنچیں گے یہ علم آپ کو اللہ تک لے جائے گا اور پھر آپ کے اندر در پیدا کرے گا اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمل کرنے کیلئے بھیجائے اللہ تعالیٰ نے ایک نسکلعین دیا ہے ایک کلاب دیا ہے ایک شریعت دی ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارو اگر تم اس کے ہٹ کر زندگی گزارتے ہوں اللہ تمہیں پکڑے گا تمہارا معافظہ کرے گا تمہارا انتحان لے گا قبر میں سوال ہوگا بھل سرات پر چڑھنا ہوگا میدانی حشر میں تمہارا انتحان لیا ہے تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت و جہنم کا معاملہ ہے اس سالی چیزیں جو ہمیں یہ ہمارے اندر بیٹا ہوگی ہے جب ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں دین قائم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تک پہنچانے والا علم صرف ایک ہے اور وہ دین قائم ہے اور پھر میں نے پہلے دیا آیت پڑھی کہ جو آدمی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے لاکار اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے اللہ ایمان والے اور علم والے جو علم سیکھتے ہیں ان دونوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اب یہاں پر ایک حدیث ہے حدیث کو پیش کروں صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار سینٹیس نمبر کی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں پر نبی کا فرمان ہے مَنْ جُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُطَقْتِهُ سِدِّن اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ لیتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان کی جائے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ لیتا ہے دین کی سمجھ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے بہت سارے یہودی غیر مسلم عیسائی قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے قرآن نے سمجھ نہیں آیا تھا قرآن سے انہیں ہدایت نہیں مل گی بہت سارے آج کافر لوگ یہ جو ٹی وی ڈی بیٹ میں ملہدین جو ساری ہے یا سمیر ہے یا فنا فنا لوگ ہیں یہ لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں کس لیے اپنے مطلب کی چیز نکالنے کے لیے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تو دین کی سمجھ بہت بڑی نیمت ہے قرآن پڑھیں اور سمجھیں نہیں اڈٹا مانا نکالیں قرآن کو بدنام کرنے کا مانا نکالیں اور حدیث کا غلط مفہوم نکال رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا آدم ملعون ہے اللہ کی نعمت ہے سمجھ سے وہ دور ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ داری والی نعمت اللہ نے اسے نہیں دی تو دین کی سمجھ بھی بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت تو جو آدمی ان میں دین حاصل کرتا ہے یا جس پر اللہ محربان ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو دین کی سمجھ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے حدیث پڑھے تو سمجھ میں آئے اللہ سے اس چیز کی توفیق طلب کرنی چاہیے اب یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم میں سے بیٹھے لوگ کام کرنے والے ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں نوکری کے اور اس نوکری کے ذریعے ہم اپنے گھر کو چلاتے ہیں روزگار سے ہم جڑے ہوئے ہیں اگر ہم لوگ دینی تعلیم ملا جائیں گے تو روزگار کا دنیا کا معاملہ کیسے چلے گا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم روزگار چھوڑ دیں اس اسلامی سینٹر میں آ کر کہ ہم بس دینی تعلیم حاصلی کرتے رہے ہیں روزگار کو چھوڑ دیں پھر ہم جس مقصد سے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں یا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا جو معاملہ ہے اسلام اسے نہیں روپتا ہے اسے نہیں منا کرتا ہے آپ دنیا کا معاملہ کرتے رہیں دین کے لئے دھوڑا سا وقت نکالنا ہے دین کے لئے دھوڑا سا وقت نکالنا ہے پوری قربالی نہیں دے لیکن اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر دین کے لئے دیں اتنی قربالی کو آپ کو دے نہیں پڑے گی دین کے لئے کیونکہ دین کا معاملہ دنیا اور آخرت تک ہے صرف یہی تک محدود نہیں ہے دین کا معاملہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیا میں بھی پائدہ دے گا اور آخرت میں بھی یہ تعلیم میں پائدہ دے گی اور دنیا کے معاملے میں صرف پڑے رہتے ہیں تو یہ معاملہ صرف دنیا ہی تک رہتا ہے تو آپ دنیا کے معاملے بھی لگے رہیں اس سے منع نہیں ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے حلال روزی تلاش کرتے ہیں آپ دنیا کا معاملہ کرتے رہیں لیکن دین کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ ہم دین پر ہم عمل کر سکیں ایک حدیث میں پیش کر کے نصیحت میں دینا چاہتا ہوں وہ حدیث ترمزی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا حدیث نمبر 2345 بڑی نصیحت باری حدیث اس کو دھیان سے سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے دو بھائی رہا کرتے تھے جس جس کو بیان کرنے والے انس بن مانک رضی اللہ تعالیٰ نو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی رسول اللہ کی حغمت میں آیا کرتا تھا آپ سے ملاقات آپ کی حدمت آپ سے دین حاصل کرنے کے لیے کہ ہم دین سوٹے دوسرا بھائی کاربار کرتا تھا محنت مزدوری کرتا تھا صرف دینی تعلیم پہ لگا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ سے شکایت کی یہ حدیث ہے یہ رسول اللہ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں صرف محنت کرتا ہوں کماتا کھاتا ہوں اور میرا دوسرا بھائی ہے وہ تو صرف دینی تعلیم میں لگا ہوا وہ کچھ کماتا نہیں وہ کچھ کام نہیں کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لَاِلَّا قَدُّ رُزَّقُوْتِهِ تمہیں جو اللہ روزی دے رہا اس بھائی کی بنیاد پر جو دینی تعلیم حاصل کرنے کی لئے تو دینی تعلیم کی بنیاد پر روزی موٹی کا معاملہ بھی ہن ہوتا ہے میں پیشلے ابتہ بھی کہا کہ آپ اس سینٹر میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے کے لئے آپ آ رہے ہیں اس سینٹر میں آنے کی بنیاد پر یا اس سینٹر میں آ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ آپ کی کس کس پریشانی کو ٹال دے گا آپ کے کم پیسے میں کتنی برکت ڈال دے گا کم پیسے میں آپ کتنا کام کر لے جائیں گے آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب کوئی کام کر رہے ہوں گے اور آپ کا کام بن رہا ہو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جو دین کا کام کرتے ہیں دین سیدھتے ہیں دین پرامل کرتے ہیں اللہ کبھی وقتی پریشانی دیتا ہے تو پھر پریشانی سے ایسے نکالتا ہے کہ دل خوش کر دیتا ہے تو یہ جو دین کے لئے آپ آ رہے ہیں کچھ وقت نکال رہے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ آپ کو بہت ساری جگہ پر قائدہ دے رہا ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں تو نبی کا یہ فرمان ہے کہ تمہیں جو روزی نہیں رہی ہے اس بھائی کی وجہ سے مل رہی ہے جو دین حاصل کر رہا ہے جو میرے پاس آتا ہے علم سیدھتا ہے علم حاصل کر رہا ہے تو اس سے نہیں گھبرائے کہ اگر آپ کو کام سے یا کام کے بعد کچھ وقت ملتا ہے کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے کچھ وقت کی قربانی دینی پڑ رہی ہے کچھ پیسے کی قربانی دینی پڑ رہی ہے کچھ محنت کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ہی نے سمجھے کہ میرا بڑا رخصان ہو گیا اگر اس وقت جو ہے اور ٹیم کر رہا ہوتا تو بڑا پیسہ ہوتا ایک ٹپ لگا لیتا تو اس میں پیسہ بن جاتا اس وقت کو ہم دنیا میں لگا لیتے ہیں ہمیں کچھ دنیا کا مال حاصل ہو جاتا اس طور پر ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دنیا کا بھی معاملہ چلتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے تاکہ اپنی زندگی گزارے دینی کے لیے بھی مقررہ طور پر ایک وقت نکالیں اس وقت میں دین حاصل کریں تاکہ اس برکت سے ہماری روزی بھی حلال ہو روزی میں برکت ہو دنیا کا بھی معاملہ ہمیں جو روزی مل رہی ہے اللہ اس روزی کو باقی رکھتے اس کے ادھر برکت ہو اور جو پریشانی آنے والی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ٹال بھی دے ہم سے یہاں آپ سے کچھ واقعات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو ہماری عقلیں کھولیں ہمارے زمین جوہے سو گئے ہیں اس کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا عبدالرعوف جھنٹہ نگری نیپال کے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے العلم والعلمان تقریباً سو سفحات پر انہوں نے کچھ آس پاس ایسے ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے العلم والعلمان آپ کو ڈاؤنڈر کر سکتے ہیں PDF آئی اور اس سے طلب کریں کہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اس کتاب میں بڑے واقعات علم کے واقعات علم کے واقعات علم کیسے سیکھتے تھے کسی ہی محنت کرتے تھے کتنا لگن ہوتا تھا کتنا شوق اور جذبہ ہوتا تھا بہت سارے واقعات انہوں نے جمع کیا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر کرتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ علی کا واقعہ چار مشہور اماموں میں سے مشہور امام شافیر رحمت اللہ علی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تیرہ سال کمر میں اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا جہاں میں پیدا ہوا تھا جب میں نکل رہا تھا میرے پاس سوان یا دولت نہیں جی دو یمنی چادر میرے جسم پر دو یمنی چادر سواری بھی لیتی میں نکل گیا اور امام مالک جو سٹین مدینے میں حدیث کا درست دیا کرتے ہیں ایک شوق تھا کہ میں امام مالک سے بلا ہاتھ کروں ان سے تعلیم حاضر کروں یہ شوق دیکھیں مکہ مدینہ یہ ابھی آپ کو دوری کم نظر آ رہی ہے اس زمانے کا تصور کریں ساڑھے چار سو کلو میٹر ہیں اور زمانہ وہ وہ زمانہ بیرہ سواری کا زمانہ وہ دو چادر دولت پھینے گی پیسے بھی نہیں وہ نکل پڑتے ہیں علم کے شوق میں امام مالک سے ملنے کی شوق میں وہ نکلتے ہیں راستے میں دیکھیں ایک اچھا شوق تھا اچھی نیتی کسی نے سواری بھی لے گی کہ یہ وہ سوار تم چلے لاؤ وہ سواری سے زفر کرتے ہیں سولہ دن تقریباً زفر کرتے ہیں رات میں قرآن کا دورہ کرتے ہیں شوق دیکھیں سبر بھی ہے رات میں قرآن کا دورہ کر رہے ہیں سبر بھی کر رہے ہیں سولوہ دن مدینے میں حاضری ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے سولہ قرآن کے دورے ختم کر دی یہ علم کا شوق ہوتا ہے جسے علم کا شوق ہو اس کے لئے کوئی چیز کوئی بھائی سے بھائی چیز آسان ہو جاتی ہے مدینہ پہنچتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بلاقات ہوتی ہے اور امام مالک کو دیکھتے ہیں کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد تصویر اور عذکار کرنے کے بعد لوگوں کو ترس دینے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں درس میں مشہور ہو جاتے ہیں چنانچہ امام شبعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے درس میں بیٹھ کے پوری معطا امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے شاید آپ نے سنا بھی ہو معطا امام مالک پوری معطا یاد کر لیتے ہیں یہ شوق ہے جب امام مالک کو پتا چندہ ہے انہوں نے پوری حدیث کی کتاب جا کر لی تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مرانیہ سے نمازہ ہے تم بڑے قابل ہو تم شان و شوقت والے بن گئے ہو تو علم کا شوق ہوتا ہے تو گھر چھوڑتا ہے بے یار و مددگار گھر چھوڑ کے نکل پڑتا ہے اور جہاں علم ہو وہاں جاتا ہے علم حاصل کرتا ہے پوری معطا انہیں یاد کر لی اور بار میں امام امام شاپیر رحمت اللہ علیہ بنے جو ہے بڑے جو ہے امام مالے جاتے ہیں اور ان کی بڑی تصنیفات ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں امام شاپیر کے کتاب ہے کتاب الگن پندرہ جیتوں پہ مشتمل یہ کتاب آج یہ کتاب لہنے میں جو ہے پریشانی ہوتی پندرہ جیتوں میں صرف ایک کتاب ہے کتاب الگن کے نام سے تو یہ امام شاپیر کا واقعہ ہے اس کتاب کو ضرور آپ جو ایک مطلب پڑھیں چھوڑی سی کتاب میرے خیال سے دو چار دن میں اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جڑا ہوا ایک واقعہ کیونکہ امام مالک درس دیتے تھے اور ہزاروں کی طالب میں طلبہ ہوا کرتے تھے کیونکہ آپ جہاں پر درس دیتے ہیں وہ مسجد نبوی تھی اور مسجد نبوی میں تو ہمیشہ لوگ رہا کرتے تھے ہزاروں کی طالب میں لوگ رہا کرتے تھے امام مالک کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ کے درس میں آپ کے شاگیرتوں میں طالبعینوں میں ایک طالبعین اندلس کا اندلس اس وقت اس کا نام اسپین ہے ابھی تھوڑی سی مزید اس کی ٹیٹر میں بتاؤں گا تو قندلس سے ایک طالبعین امام شاپری امام مالک کے درس میں حاضر ہے یحییٰ بن یحییٰ اللہ اسی رحمت اللہ درس حاصل کر رہے ہیں قلم سیکھ کر رہے ہیں اتفاق سے درس کے دوران مدینہ میں ایک ہاتھی آ جاتا ہے مدینہ کے بہت سارے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا اور طالبعینوں میں بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا سارے طالبعین اٹھ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے چلو ہاتھی دیکھنے کبھی ہم نے ہاتھی نہیں دیکھا وہ بیٹھے رہ گئے یحییٰ بن یحییٰ اللہ اسی بیٹھے رہ گئے امام مالک نے پوچھا کیا تم نے ہاتھی دیکھا ہے تو وہ کہتے نہیں میں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تو کہاں سب لوگ چلے گئے فررورت تمہیں بھی جانا چاہتے تھا ہاتھی دیکھنا چاہئے تھا وہ جواب دیتے ہیں کہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا میں علم سیکھنے کے لیے آیا تو یہ علم کا لگن دیکھیں علم کا شاک دیکھیں یہی شاک ان کو بڑا بنایا یہ جب یہاں سے مدینہ سے امام مالک سے علم سیکھ کر جب اندلوس جاتے ہیں تو امام مالک کی جو فقہ ہیں مالکی فقہ انہی کی بنیاد پر پورے اندلوس میں پیدا بڑے عالم مانے جاتے ہیں تو علم کی قدر دیکھ اسی طریقے سے اندلوس کا ایک اور اندلوس سے مکہ اور مدینہ کی دوری تقریباً چھے ہزار سے بھی زیادہ ساڑھے چھے ہزار کے آس پاس اتنی دوری علم حدیث کے لیے ایک اور کالب علم اندلوس کا اندلوس پہلے اس کو جان لے اندلوس یہ مسلمانوں کا بلک تھا مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک یہاں پر حکومت کی ہے آٹھ سو سال تک بڑی عدیب الشام تاریخ رہی ہے آج اندلوس کا نام اسپین لکھا گیا اور اسپین اور پرتگال یہ اصل میں دونوں حصہ اندلوس کا ہے تقسیم ہو گیا صرف اسپین جو ہے ابھی اندلوس مانا جا رہا ہے یقین پرتگال اس میں شامل ہے یہ تاریخ بنزیار جو اسلامی حضیم جرنیل ایک طرف ایک لاکھ کی تعداد میں عیسائیوں کی تعداد عیسائی فوج دوسری طرف دس بارہ ہزار کی تعداد میں مسلم فوج تاریخ بنزیار کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور پھر جو ہے مسلمان جن چیت کے ہیں اور اندلوس کو فتح کر لیتے ہیں اس دن سے آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے اسپین پر اندلوس پر فکم بڑانی کیے مسلمان وہاں کے جو ہے خاص طور سے فن تعمیر میں گھر بنانے میں بڑے مہار کرتے تھے اللہ مطبال نے وہاں کی ایک دائیخی مزید پر نظم بھی کہی ہے مسلم قرطبہ کے نام سے حضرت شان مسلم کی لیکن جب مسلمانوں نے کمزوری آئی مسلمان آپس میں اختلاف میں پڑ گئے مسلمان کمزور ہو گئے تو پھر یہی آٹھ سو سالہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور عیسائیوں نے قبضہ کیا ایسا قبضہ کیا ایک ایک مسلمان کو اسپین اور اندلوس کے ایک مسلمان کو چون چون کر مارا گیا زبح کیا گیا زندہ چلایا گیا بڑی جو ہے ہماری تاریخ اسپین کی بڑی دن خلاش تاریخ ہیں ایک ایک مسلمان کو مارا گیا زبح کیا گیا جو کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے بھاگ گئے ورنہ سو 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 سال کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی ایک بھی مسلمان نہیں کرتا ایک بھی مسلمان اسپین کا جو ہے مسلمان نہیں کرتا تو یہ اسپین ان کا گھر تھا جب مسلمانوں نے حکومت کی ہے مسجد تعمیر کی لیبریلیہ تعمیر کی مدرسے تعمیر کی دوسرے ممالک سے حدیث اپنے ملک میں لائے حدیث کو نقل کر کے لائے کتابیں شائع کی بڑے بڑے وہاں کے مام اور فقیر پیدا ہوئے اندلوس کے اندر آج ہمارا نام و نشان مٹا دیا گیا پھر بھی الحمدللہ بھی کچھ لاکھ ہیں چار پانچ لاکھ کی تعداد میں ابھی بھی ہم مسلمان ہوں گے جو بار میں نئے مسلم ہوئے یا کسی بھول کو جھوڑ کر آئے لیکن اس وقت ایک ایک مسلمان کو ذبعہ کیا گیا ایک ایک مسلمان کو ٹارگٹ کر کے یا تو جبرن عیسائی بنایا گیا یا اس کو موت کی نیند سلا دیا گیا اس اندلوس سے ایک اور طالب علم علم حاصل کرنے کے لئے پیدل سفر کرتے ہیں اس طالب علم کا نام ہے بقیب مخلق پیدل سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے اندلوس سے سفر کرتے ہیں بغتاد جاتے ہیں یہ دوریاں تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر کی پیدل سفر کر رہے ہیں مقصد کیا ہے انہوں نے سن رکھا ہے کہ مالک نام سے کوئی امان ہیں کوئی محدث ہیں حدیث ان کے پاس ہے اللہ کے رسول کی تعلیم ان کے پاس ہے ان اس کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اندلوس سے پیدل بغداد آتے ہیں پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اندلوس آئے اور بغداد آئے تو مالک کیا تو پتہ شہرہ کی بادشاہ وقت نے امان احمد بن حمبل کو درس بیلس کے منع کر دیا کہ مالک احمد بن حمبل درس نہیں دے سکتے تھے منع کر دیا گیا تھا حکومت نے پاہنگی لگائی ان کو تکلیف پہنچی پریشان ہوا کیسے کیا معاملہ ہو پھر ڈھلتے ڈھلتے درس میں گیا ایک بہت بڑے امام تھے جرہ و تعدیل کے یعنی جرہ و تعدیل کے بارے کا مطلب محدثین کی ایک قسم ہے جو راوی پر حکم لگاتے ہیں فلا راوی زعیق ہے فلا راوی سکا ہے فلا راوی صدوق ہے یعنی راوی پر حکم لگائیں وہ تھے امام یعنی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ جو ہے محدثین اور لوگ کے بارے میں بیان کر رہے تو وہ بھی نظر میں حاضر ہوئے بہت سارے سوالات کیے اور نے سیکھ سوال یہ بھی تھا آپ کی نظر میں امام مالک امام احمد بن حمل کیسے وہ کہتے ہیں ان سے بڑے پائے کے ہیں اس سے بھی پڑے ہیں بڑے صدق ہیں ان سے تعلیم حاصل کرنا چاہئے بھر کیف وہ جو ہے پھر ان کے ادر بخیر شوق پیدا ہو جاتا ہے جب یہ سنتے ہیں امام احمد بن حمل پائے کے ہیں ان سے بھی پڑے ہیں پھر شوق پیدا ہوتا ہے علم سیکھنے کے لیے امام احمد بن حمل کے گھر پہ جاتے ہیں وہاں گئے دشتت دی امام احمد بن حمل بلاتے ہیں دروازے کے اندر کر لیتے ہیں کیا بات ہے وہ سکتا ہے وہ قلوبت کا قلوبت کارندہ آئے اور قصیبت پہ پس جائیں کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں میں بہت دور سے آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے اب آپ کا نام سن کر آیا ہوں پوچھا کدنی دھون سے آئے ہو وہ کہتے ہیں بہت دھون سے سوال کرتے ہیں کان سے آئے ہو افریقہ سے تو بولتے نہیں اس نے بھی دور ہم دھون سے آئے ہیں امام احمد بن حمل کہتے ہیں جب اتنی دھون سے آئے ہو اتنا شوق لے لگا تو میرے اوپر تو ضروری بنتا ہے میں تمہیں تعلیم کو لیکن حکومت نے بابندی لگائی میں کسی کو تعلیم نہیں دے سکتا اس مسئل کو کیسے حل کیا جائے تو وہ خود وہی کہتے ہیں بقی بن مخلق علم کا شوق دیکھیں علم حاصل کرنے کا شوق وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے پاس آؤں گا اور فقیر کا لباس پھٹا چھتا لباس لگا کر آؤں گا فقیر کا لباس ہوگا لوگ سمجھیں کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے فقیر اور کوئی سائل ہے اس بہانے سے میں آپ کے دروازے کے پاس آؤں گا آپ ایک دو حدیث سنا دیں گے پھر میں چلا جاؤں گا وہ اس طریقے سے ایک سرائی مجھوٹے رہے اور سرائی دے کے اللہ کی مہربانی سرائی والے نے فری کر دیا فری ہو بغیر پیسے کر رہا علم سکھنے کے لیے وہ سائل کا لباس لگا کر علم سکھنے کے لیے امام محمد نحمبل کے پاس آتے روزانہ ابن حدیث یاد کر لیتے پھر واپس چلے جاتے اس طرح سے کرتے کرتے تین سو حدیث انہوں نے یاد کر لیتے تین سو حدیث یہ بکھانے کی صورت میں اس طرح کون علم حاصل کرتا ہے جسے علم کا شعور کو پتہ ہو کہ یہ علم علم نبورت ہے علم علم رسالت ہے اللہ کی وعی ہے اللہ کا پیغام اس کے سیکھنے میں برکت ہے اس پر عمل کرنے میں برکت ہے اس کو لوگوں تک پوشانے میں برکت ہے وہ ایسا کرتا ہے پھر اس کے بعد جو تین سو حدیث یاد کر لیتے جو بادشاہ بابندی لگایا تھا اس بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا بادشاہ آتا ہے اس کا زمانہ آتا ہے تو وہ ان سے محبت کرنے والے محمد حمل سے تو انہوں نے جو ہے بابندی ختم کر دی اب یہ جو ہے ماشاءاللہ اچھے سے طائب علم کی شکل میں بہترین طریقے سے علم حاصل کرنے لگے اور علم حاصل کرنے لگے یہاں سے اپنے بلک انتنے سواپس جاتے ہیں اور وہاں بلک پھیلاتے ہیں یہ بہت ساری تعلیفات ہیں تفسیر میں حدیث میں مرسند القبیر کے نام سے حدیث میں کتاب ہے تفسیر کے نام سے کتاب ہے تفسیر کی کتاب ہے بڑی بڑی کتابیں وہ لکھتے ہیں تو یہ علم کا شوق جو ہے لوگوں کو کہاں سے کہاں پیدا لے کے جا رہا ہے پھر کس قیفیت میں اور کس انداز میں وہ علم حاصل کرنے ہو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے تو یہ اس لیے میں بیان کیا کہ اس طرح سے ہمارے اندر علم کا شوق پیدا جو علم ہمارے لئے قیمتی جوہا رہے زندگی میں ہر شائع سے بڑھ کر یہ علم ہے اس علم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے اس علم کو ہم اس کا مجھنا ہی اس کی کتنی اخمیت ہے اور آج جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں علم علم دیم کی کتنی ضرورت ہمارے لئے کہیں ایسا نہ ہو علم دیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کافروں کے شکار ہو جائیں مرتب کے کسے شوہے کے شکار ہو جائیں غیر مسلموں کے ہاتھ لگ جائیں ہو سکتا ہے ہم تعلیم نہیں حاصل کریں ہماری نصریں تعلیم حاصل نہ کریں ہماری اولاد حاصل نہ کریں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہماری نصریں خراب ہوں وہ کوئی ہماری کوئی بیٹی جو ہے غیر مسلم کے پاس چلی جائے ہمارا کوئی بیٹا جو ہے مرتب ہو جائے الہاب کا شکار ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو اپنے دھر کو اپنے نصر کو باقی رکھنے کے لئے اسلام پر مضبوط رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم آج کے دور میں علم حاصل کریں علم دین حاصل کریں یہ وہ علم دین ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا آپ کو رکبانی بنائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی محبت پیدا کرنے اور ہمیں اسی طریقے سے ہمیں توفیق دیں اور وقت میں اس طرح سے بردک دیں کہ ہم وقت نکال کریں دین حاصل کرنے کے لئے علم کیلئے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے لئے ہمارے اندر کوئی حضر نہ پیدا کر دیں ہمیں کوئی بہانہ بنانے کی کا راستہ ہمیں ہمیں نہ ملے اللہ تعالیٰ علم کی سیکھنے کے لئے تو آسانی پیدا کر سکتا ہے علم سیکھنے کے لئے ہمارے لئے تو آسانی پیدا کر دیں علم سیکھنے کی توفیق دیں اس علم کو ہم سیکھیں اور اس علم کو اپنے گھر والوں تک اپنے رشکے داروں تک اپنے محلے والوں تک جہاں جہاں جی لوگوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے ہم اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں اس بات کی ہمیں توفیق دے آمین جزاکم اللہ خیرم آپ لوگوں کچھ سے خیر دیں آمین سلام علیکم میں آپ کے سامنے دو چیزوں کے لئے حاضر ہوگا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست سنا مغرب سے پہلے مغرب کے بات آپ لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ضبوری دروز تھے اور ہمارے لئے ضروری اگر ہمارے لئے ضروری ہیں تو ہمارے کچھ بہنبائیوں کے لئے ضروری دوست احباب کے لئے ضروری اس پرفتن دور میں اپنے دوستوں پر سب سے بڑا احسان اپنی فیملی پہ اپنے رشتہ داروں پر